اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے یعنی اسلام is a complete code of life میری طرح ہو سکتا کہ آپ نے بھی سکول اور کالج کے زمانے کے اندر اس سبجیکٹ پر اس موضوع پر کئی مختلف مضامین لکھیں ہوں اس زمانے کے اندر یعنی نو عمری کے اندر اور نوجوانی کے اندر میں اس فکرے پر بہت گہرائی سے غور نہیں کرتا تھا بلکہ میرا یہ خیال تھا کہ یہ میرے ایمان کا میرے مذہب کا میرے دین کا ایک اہم حصہ ہے اور جس طرح سے بہت سارے علماء او زمانے کے اندر ہمیں سکھایا کرتے تھے تو میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید اسلام بلکل یونیک ہے دوسرے ریلیجنز مذہب ہیں جبکہ اسلام ایک دین ہے مگر جیسے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن میں جب میں نے یہ پڑھا کہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تو مجھے بات یہ کلیر ہوئی کہ قرآن مجید کے اندر پیگنزم اور پولیتھیزم کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بھی دین ہے نہ مذہب ہے نہ کچھ اور ہے بلکہ دین ہے اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ دین جو کہ عربی کا ایک لفظ ہے اس کے معنی کیا ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس سورہ کو پڑھیں تو اس سورہ کے اندر دین کے معنی بڑے واضح طور پر نظر آ جاتے ہیں واضح ہو جاتے ہیں بیان کیے گئے ہیں آپ کو ترجمے میں پڑھ کے سناوں گا کیونکہ اصل مقصد تو یہی ہے کہ میں آپ کے ذہن میں اس کے معنی ایکسپلین کروں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں لکھا ہے میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو نہ تم اس کی عبادت کروگے جس کی عبادت میں کرتا ہوں اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی عبادت تم کیا کرتے ہو نہ تم اس کی عبادت کروگے جس کی عبادت میں کرتا ہوں تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے اب اس سے میرا خیال ہے بات یہ پلکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس سورہ کا جو مقصد ہے جو اس کا سبجکٹ ہے جو اس کا فوکس ہے وہ کیا ہے وہ عبادت ہے آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک طرف کافر ہیں اور وہ بھی ایک عبادت کر رہے ہیں یہ لفظ میں نے ان کے لئے استعمال کر رہا یہ لفظ قرآن مجید کے اندر ان کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور دوسری طرف مسلمان ہیں اور وہ بھی ایک عبادت کر رہے ہیں اور موضوع پوری سورہ کا ہے عبادت اور یہ ڈیٹرمن کر کے یہ بات کر کے یہ واضح کر کے کہ جس طرح سے اور جس طرف کافر عبادت کر رہے ہیں اس طرف ہم عبادت نہیں کر سکتے اور جو ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے فیلحال بعد میں تو انہوں نے قبول کر لیا تو لہٰذا تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین اس سورہ کے اندر آٹھ دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے بار بار ریپیٹ ہوتا ہے کیونکہ موضوع ہی یہ ہے دو مختلف طرز عبادت کی اور پھر اس کے اختتام میں یہ الفاظ کہ تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین اس سے میرا خیال ہے میرے ذہن میں اس سورہ کے اندر رہتے ہوئے کم سے کم کوئی شک نہیں رہتا کہ دین سے اس سورہ کے اندر مراد عبادت ہے اس سوال کے ساتھ یعنی کہ آیا دین کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ دین ایک مکمل سیاسی سماجی اور اقتصادی نظام کو کہا جاتا ہے یا دوسری طرف دین عبادت کو ریولیشن کو کہا جاتا ہے دین کی کیا کریک ڈیفنیشن ہے اس سوال کے ساتھ ہی یہ دوسرا سوال بھی جڑا ہوا ہے کہ آیا اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے یا نہیں مجھے معلوم ہے کہ یہ سوال ہی سننا انتہائی تکلیف دے ہو سکتا ہے کیونکہ جب میں بھی اس نکتہ نظر کا قائل تھا کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف تو اگر کوئی یہ سوال بھی اٹھائے تو میں اس کو اسی طرح پرسیو کرتا تھا کہ جیسے میری فنڈیمنٹل فیتھ پہ بنیادی میری عقیدے پہ بنیادی میری بلیفز پہ میری فیتھ پہ میری دین پر کسی نے اٹیک کیا ہے کرٹیسائز کیا ہے مگر جیسے کہ میں واضح کروں گا میرا قطعی طور پر یہ مقصد نہیں اور اسی لئے میں آپ کو یہی تلقین کر سکتا ہوں ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ ذرا ڈیبیٹ کو کھلنے دیجئے اور آپ بھی اپنا اپنین میرے سامنے رکھئے میں اپنی آرگیمنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اگر میں غلط ہوا اور غلط ثابت ہوا تو آپ کی بات قبول کرنے کے لئے تیار ہوں گا سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آیا جو کہ میں مانتا ہوں ایک انتہائی فضول قسم کا سوال ہے بلکہ کئی اس قسم کے فضول سوال میرے ذہن میں آئے کیونکہ میرے ذہن میں فضول سوال ہی آ سکتے ہیں مگر بہرحال ان فضول سوالوں کی وجہ سے میرے ذہن میں کچھ ابحام پیدا ہوا اور اس ابحام کو کلیر کرنے کے لئے صاف کرنے کے لئے میں نے کچھ سٹڈی کرنی شروع کی تو آپ کے سامنے صرف رکھ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں سب سے پہلے کیا فضول سوالات ابرے جس کے نتیجے میں ابحام پیدا ہوا جس کے نتیجے میں میں نے مزید دین کی سٹڈی کی اور اپنی فائنڈنگز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا انسان کو مکمل ذابطہ حیات مل سکتا ہے کیوں میں نے یہ سوال اٹھایا کیونکہ بچپن سے ہم نے یہ بات پڑھی کہ only and only god is omniscient یعنی کہ صرف اور صرف خدا تعالی اللہ تعالی سب کچھ جانتے ہیں اگر انسان کو complete code of life مل گیا ہے مکمل ذابطہ حیات مل گیا ہے تو پھر ذہن میں urgency پیدا ہوئی یہ origin کہ complete code of life مکمل ذابطہ حیات تو صرف اور صرف اللہ تعالی کے پاس ہی ہو سکتا ہے صرف خدا تعالی ہی سب کچھ دنیا کے بارے میں اس کے complete code کے بارے میں اس کے ہر mechanism کے بارے میں جان سکتے ہیں ہم تو in fact انتہائی جاہل قسم کی لوگ ہیں آپ کہہ لیں یا species ہیں ہم تو ٹکرے مار رہے ہیں اندھیروں کے اندر اور میں سمجھتا ہوں complete code of life تو ہمارے پاس کیا ہمارے پاس تو basic answers بھی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے نہیں ہیں اسی قسم کے کچھ اور فضول سوال میرے ذہن میں ابریں اور انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا مثال کے طور پہ قرآن اور حدیث مسنوعی ذہانت کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا پھر کیا string theory درست ہے یا غلط قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کینسر کا کیا علاج ہے ذہن میں سوال ابرتا ہے کیا متناسب نمائندگی کا نظام اچھا ہے یا first past the post system کا نظام بہتر ہے ویسے تو جماعت اسلامی نے اس میں واضح طور پہ کہا ہے کہ متناسب نمائندگی کا نظام بہتر ہی ہے تو قرآن اور حدیث میں براہر آست آپ بھی جانتے ہوں گے ان سوالوں پر کچھ نہیں ملے گا یعنی کہ قرآن اور حدیث کے اندر براہر آست مسنوعی ذہانت کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوگا یا string theory کا لفظ بھی استعمال شاید نہ کیا ہو یا cancer کا علاج ہمیں نہیں ملے گا یا متناسب نمائندگی کے حوالے سے ہم کچھ ڈیوز تو کر سکتے ہیں مگر یہ لفظ قرآن اور حدیث کے اندر تو ہمیں نہیں ملے گا پھر مجھے بڑوں نے سمجھایا سیانوں نے سمجھایا کہ پتر اس طرح نہیں قرآن اور حدیث کو پڑھا کرتے کہ جیسے کہ تمہیں direct کوئی جواب مل جائے گا artificial intelligence کے حوالے سے یا cancer کے cure یہ غلط طریقہ ہے چیزوں کو سمجھنے کا اور مذہب کو یعنی کہ دین کو پڑھنے کا بالکل غلط سلیکہ ہے in fact آپ نے یہ کرنا ہے کہ دین کو پڑھ کے جو بنیادی اصول ہیں وہ سمجھنے ہیں اور ان کی بنیاد پہ انہی کی basis پہ ان کو foundation لیتے ہوئے مختلف مسائل دنیا کے اندر جو موجود ہیں ان کی طرف آپ توجہ دے سکتے ہیں اپنی زندگی کے مسائل بھی اور اجتماعی مسائل بھی حل کر سکتے ہیں جواب تو یہ غلط نہیں تھا میں سمجھتا ہوں سو فیصد درست جواب ہے مگر میرے ذہن کے اندر جو ابھام تھا وہ اس جواب سے اس لئے صاف نہیں ہوا کیونکہ اگرچہ میں اس methodology کو تو درست ہی مانوں گا مگر یہ methodology جس کے اندر آپ بنیادی اصول سمجھ کے کسی نئے موضوع پر apply کر سکتے ہیں اس اس فکرے سے بالکل مختلف ہے جس فکرے میں یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے کیونکہ مکمل ذابطہ حیات اور بنیادی اصول دو مختلف چیزیں ہوں گی آپ کو ایک سادہ سی مثال دے کے اپنی الجن سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بنیادی اصول اور complete code یعنی کے مکمل ذابطہ حیات میں بہت بڑا فرق ہے فرض کریں کہ میں ایک بکسٹور جاتا ہوں اور سیلز پرسن سے یہ کہتا ہوں کہ جناب مجھے سی پلس کی مکمل حدایات پر مشتمل کتاب کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس ہے تو مجھے دے دیجئے اور بکسٹور والا سیلز پرسن بیسک نہ دیں کمپلیٹ کوڈ دیں دونوں چیزوں میں فرق ہے نا بیسک وہ چیز ہے جس سے آپ شروع کرتے ہیں اور کمپلیشن وہ چیز ہے جس سے آپ ختم کرتے ہیں جس کے آگے کوئی اور چیز بچ نہیں جاتی اس زبان میں یا اس چیز کے حوالے سے اسی طرح اگر انسٹرکشن مینیول کوئی ہو اور اس پہ یہ لکھاؤ کہ یہ بیسک انسٹرکشن ہیں اور دوسرے انسٹرکشن پہ مینیول پہ یہ لکھاؤ کہ یہ کمپلیٹ انسٹرکشن ہیں تو دونوں چیزوں میں فرق تو ہوگا بیسک اور کمپلیٹ کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے ایک ابتدا ہے اور ایک اختتام ہے دوسرا سوال ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ بنیادی اصولوں پہ اگر اتفاق بھی ہو تو نتائج پہ ہو سکتا ہے بہت بڑا اختلاف پھر بھی رہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے آپ اور میں بیسک پرنسپلز پہ اگری کریں سرمایہداری نظام ایک استحصالی نظام ہے مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہداری نظام ایک استحصالی نظام نہیں ہے تو لہٰذا آپ بلکل میرے سے 180 دگری پہ پہنچ جاتے ہیں حالان کہ بیسک پرنسپلز پہ دونوں کی توٹل اگریمنٹ ہے مگر کنکلوزن ہمارے بلکل ایک دوسرے سے متزاد پیدا ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ ہم اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکتے کہ ان بیسک پرنسپلز کا اطلاق کس طرح سے کرنا ہے جن حالات پہ کرنا ہے ان پہ ہمیں اگریمنٹ نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بیسک پرنسپل کو زیادہ اہمیت دیں اور میں کسی اور بیسک پرنسپل کو زیادہ اہمیت دوں اور اس طرح ہم اپنی نادانی میں دو پرنسپلز کا بھی تکراؤ کر جائیں پہلے تو سوچا کہ کچھ علماء سے حدایت حاصل کی جائے خاص طور پر ان عالم دین سے جو کہ عربی زبان اچھی طرح جانتے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کی ہے ان معاملات پر تو یوٹیوب پہ ایک دلچسپ لیکچر سننے کو ملا جو کہ غامدی صاحب کا تھا آپ بھی میرے ساتھ سنیے گا کافی دلچسپ ہے کا یعنی ہم اپنے پروردگار پر سچا ایمان رکھتے ہیں قیامت کی جواب دہی پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور اس احساس کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہمیں اچھا عمل کرنا ہے اس کا نتیجہ ہمارے لئے اچھا ہوگا یہ اسلام ہے اس کے ساتھ چند معاملات میں قانون دیا گیا ہے جو قانون اللہ کا قانون ہے اس کی پابندی ہمارے لئے حرال میں لازم ہے وہ بڑے محدود دائرے میں دیا گیا ہے صرف ان معاملات میں دیا گیا ہے جن میں ہم اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے اللہ نے اپنا کرم فرمایا انعیت فرمائی اس میں رہنمائی کرتی ہے اس طرح سے اسلام کو پیش کرنا چاہیے مکمل ذابطہ حیات کی تعبیر دور جدید کی تعبیر ہے میں اس کو یعنی بیسویں صدی سے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو جتنی اسلام سکولرشپ ہے اس میں ہمیں یہ فکرہ نہیں ملتا یہ کونسیپ بھی نہیں ملتا جدید پیرئیڈ کے اندر دیولپ کیا گیا اور تیسری بات یہ کہ اسلام در حقیقت انتہائی محدود ہے یہ بھی بڑی شوکنگ قسم کی بات ہے بڑی سپرائزنگ قسم کی بات ہے کیونکہ بچپن سے ہم بلکل اس کے الٹ پڑھتے آئے ہیں اور انہوں نے کہا انتہائی محدود ہے ایک اور لیکچر میں یہ فرماتے ہیں بلکہ صرف پانچ بنیادی چیزیں جس سے آپ نے دور رہنا ہے وہ خدا اللہ نے ریڈ لائن لگا دی باقی تمام چیزوں کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں آپ سائنٹیفک لی ان چیزوں کو سٹڈی کر سکتے آئیے ایک اور لیکچر ان کا سناتا ہوں جس کے اندر وہ مزید اسی بات کو واضح کرتے ہیں اسلام آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دینے کیلئے نہیں آیا زندگی کے تمام معاملات میں عقل دی گئے یہ انسان کو اس سے وہ رہنمائی حاصل کرتا ہے صحت کے مسائل ہیں دواؤں کے مسائل ہیں انجینئرنگ کے مسائل ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے وہ فیصلے کرے وہ رائے قائم کرے وہ نئی چیزیں ایجاد کرے وہ دنیا کا سفر جاری رکھے ان میں یہ نہیں کیا گیا کہ آپ کے ٹریفک کے اصول کیا ہوں گے اور آپ نے مال گزاری کا نظام کیسے بنانا ہے اور آپ کے تاظیرات کے کیا ذابطے ہوں گے یہ سب چیزیں ہم پر چھوڑ دی گئی چند چیزوں کے بارے میں اللہ نے اپنی ہدایت دی تو اس کو اسی طرح بیان کرنا چاہیے ایک اور دلچسپ قسم کی بات کیونکہ میرے ذہن میں جو پہلے ابحام تھے وہ تھے ہی غلط کیونکہ اگر میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ کینسر کا کیا علاج ہے اور میں قرآن مجید میں یا حدیث میں تلاش کر رہا ہوں کینسر کا علاج تو غامدی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل تم اہمکانہ قسم کی بات کر رہے ہو کیونکہ اسلام اس وجہ سے نازل نہیں ہوا کہ وہ انسانیت کو تمام مسائل حل کر دے سائنس کے بھی ایکنومکس کے بھی ٹریفیک مطالعہ نہیں کروں گا اس وقت تک میں کوئی بھی سکولر ہو اس کی بات سے کنونس ہونے کے لئے تیار نہیں ہوں میں خود تو در سورس جانا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا سمجھ چاہتا ہوں کہ مقدس قرآن کے اندر کیا بات لکھی گئی ہے اب پچھلے ویڈیو کے اندر جب میں نے عربی پڑھ کے سنائی تو کافی سارے لوگوں نے یہ کہ سر جان دے اے نہ کریا کرو تو میں نے سوچا کہ اس لیکچور کے اندر میں آپ کو عربی پڑھ کے نہیں سناؤں اچھا میں چاہتا ہوں کہ عربی میں تو ہم سنی رہے ہیں اور ہمیں سواب بھی مل رہا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ آئیے اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کر کے دیکھیں مجھے ایک بڑی خوبصورت ویب سائٹ ملی ہے جس کے اندر جب آپ کسی بھی Arabic word کے اوپر جاتے ہیں کرسر لے کے جاتے ہیں تو وہ Arabic word جو ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے آئیے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں اس ویب سائٹ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کیا زبردست ویب سائٹ بنائی اس ویب سائٹ کے بارے میں سب سے امیزنگ بات یہ ہی ہے کہ جب آپ اپنا کرسر کسی لفظ پر لے کے جائیں گے تو وہی پر آپ کو اس کا ترجمہ مل جائے گا تو لہذا جو آیت میں نے آپ کو سنائی اس کا ترجمہ لفظ با لفظ آپ کو یہاں پر کیا کیا لکم فور یو دین اکم یور ریلیجن کیسی زبردست قسم کی بات ہے اور میں نے مکمل نعمت یہ بھی لفظ آپ سمجھ سکتے ہیں نعمت ہے اسلام کو میں نے آپ کیلئے چنا ہے تو بڑی کلیر ٹرانسلیشن لفظ بلفظ ہمیں اس ویب سائٹ سے مل سکتی ہے تھی کہ میں تفسیر بھی پڑھوں تو ایک اور ویب سائٹ مجھے ملی جو جو جورڈن سے بنی ہوئی ویب سائٹ ہے یہ بھی بڑی خوبصورت ویب سائٹ ہے التفسیر اس کا نام ہے اور اس میں بہت ساری مختلف قرآن کی تفسیریں موجود ہیں شیعہ بھی موجود ہیں سنی بھی موجود ہیں اور آپ ان کو سرچ کر سکتے پہلے آپ اوپر سورہ لکھیں پھر اس کے بعد آپ ورس لکھیں کون سی تفسیر چاہیے آپ کو سنی چاہیے شیعہ چاہیے تمام چاہیے وغیرہ وغیرہ پھر آثور جو مختلف great intellectuals ہیں ان کو آپ لسٹ کر سکتے تو آئیے and the prohibitions and completed my favor unto آپ نیمت مکمل کی I have completed my blessing upon you in that after today no idolater will ever gather with you in Arafat Mina in the circumambulation around the Kaaba and in the coming and going between Al-Safa and Al-Marwa and have chosen for you as religion Al-Islam تو یہ اس کی تفسیر ایک ملی ایک and اسی طرح authoritative تفسیر پڑھتے Today I have perfected your religion for you by explaining the sacraments and the method of wayfaring and I have completed my favor upon you by guiding you to me and I have approved for you submission and obedience through effacement upon the self disclosure of my acts and attributes or I have approved for you the surrender of your faces for seer pali kashf al asraar it has also been said that today I have perfected for you your religion alludes to the first day of the beginning less covenant he is saying in the beginning less I completed this religion for you and took care of your work marking you with my brand this is nothing new that I have done for I have long taken care of it but I completed it and made manifest to you what I already knew showing what I have done and I have completed my blessing upon you the completion of the work is that tomorrow in the palisades of holiness I will bestow upon you my approval and I have approved for you the submission as your religion Islam ko aap ke deen ke liye chuna گیا جب میں نے Quran مجید کو ان کو بھی پڑھا ان کے علاوہ بھی کئی میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی تو میرے ذہن میں ایک بات clear ہونی شروع ہوئی یا کم سے کم میرے ذہن میں جو impression ملا وہ یہ ملا کہ اس سورہ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وحی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا خدا تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جو انسان سے باتیں کرنی تھی جو انسان کو ہدایت دینی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اب دے دی اس کے بعد خدا تعالیٰ اب انسانوں سے بات نہیں کریں گے ڈائیلوگ کلوز ہو گیا جو چیز انہوں نے کہنی تھی وہ انہوں نے کہ دی ہے انہوں نے جو بات کہنی تھی وہ بات مکمل ہوگی انہوں نے جو حدایت دینی تھی انہوں نے جو علم دینا تھا جو روشنی انسانیت کو دینی تھی وہ اب ختم ہوگی وہ سلسلہ جس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آ چکے ہیں اور جس میں خدا تعالیٰ نے اپنی کے حوالے سے ہی ایک آیت ہے کہ وحی کا سلسلہ اب ختم ہو چاہے خدا تعالیٰ نے جو بات ہم سے کرنی تھی وہ بات انہوں نے ہمیں کہہ دی ہمیں سنا دی اب اس کے بعد خدا تعالیٰ ہم سے بات نہیں کریں گے ہم خدا تعالیٰ سے ضرور بات کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے اور خدا تعالیٰ سنیں گے بعد مگر وہ سلسلہ جس میں فرشتوں کے ذریعے وحی کے ذریعے ہمارے اوپر الہامی کتابیں نازل ہوتی تھی وہ سلسلہ اب توٹلی ختم ہو چکا ہے اور کوئی نبی اب نعوذ باللہ نہیں آسکتا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں یہ بھی بات آئی موجزے سے ہی نبیوں کو پہچانا جاتا رہا ہے اور خدا تعالیٰ نبی کی پہچان ہی یہ بناتے ہیں کہ کوئی میریکل کے ساتھ وہ پیدا ہوں گے جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ وآلہ وسلم کا جو میریکل ہے وہ قرآن مجید ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب موجزات کا بھی اختتام اگر نبی کا اختتام ختم نبوت ہو چکی ہے تو پھر موجزوں کا بھی اختتام ہو جانا چاہیے کیونکہ موجزے جو ہیں وہ تو نبی کی نشانی ہے اگر نبی نے نہیں آنا تو موجزوں نے بھی نہیں ہونا پھر میں نے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن نکال کر پڑھی اور اس میں تلاش کیا کہ مولانا مودودی اس آیت کی کس طرح سے ایکسپینیشن دیتے ہیں کیا تفسیر بیان کرتے ہیں تو آپ پڑھیے گا I have perfected your religion کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں means I have provided it with all the essential elements of a permanent way of life which comprises a complete system of thought and practice and civilization and I have laid down principles and given detailed instructions for the solution of all human problems hence there is no need for you to seek guidance and instructions from any other source اور کیجئے کہ جتنی میں نے باقی تفسیر آپ کو پڑھ کے سنائیں اس کے اندر کہیں پر بھی یہ بات نہیں لکھی گئی وہ تمام اتفاق کرتی ہے اس چیز پر کہ جو بات کہی جاری وہ یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ریولیشن کا سلسلہ ختم ہو گیا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو آخری پیغام تھا وہ ہمیں مل چکا ہے اس کے بعد اب کوئی پیغام ہمیں مزید نہیں ملے گا یعنی کہ دین مکمل ہو گیا یہ نہیں کہ تمام انسان کی نالج مکمل ہو گئی اب اس میں کچھ عبام پیدا ہو سکتا کیونکہ اگر آپ کہیں دین ہی تمام انسان کی نالج ہے تو آپ کہتے ہیں تمام انسان کی نالج بھی مکمل ہو چکی اس کو ایکسپلور کرتے ہیں مگر فیلال میں دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مودودی صاحب اس کو دوسرے تمام سکولر سے دیفرنٹلی انٹرپیٹ کرتے ہیں اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ تمام ڈیٹیل انسٹرکشنز ہمیں قرآن کے اندر اب مل چکی ہیں اور تمام انسانی مسائل کے حل ہمیں ڈیٹیل سے مل چکی ہیں اور لہٰذا ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کسی اور چیز کسی اور سورس کو پڑھیں یا اس کو سمجھ نہیں کوش کریں اپنے لئے ہدایت حاصل کرنے کے مقصد سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو بالکل مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں ایک طرف وہ تمام مختلف علماء ہیں جن کو میں کی گئی ہے وہ تمام دنیا کا اور کائنات کا علم نہیں ہے بلکہ وہ ایک محدود چیز ہے سائنس کا علم ایتھیکس ایکنومکس سوشل ریشن پولٹیکس اور مختلف چیزیں سوسائیٹی یہ دین کے ساتھ کوئی انٹریکشن ضرور رکھتی ہیں مگر یہ دین سے الیدہ بھی ہیں اگر آپ نے کی سلوشن نکال نہیں ہے تو وہ آپ کو قرآن مجید یا حدیث سے اس کا مطلب ہے نہیں ملے گی اس کا سلوشن تب ہی ملے گا جب آپ کسی لیبوریٹری میں جائیں گے اور کینسر سیلز پہ ایکسپیرمنٹ کریں گے سائنس کو سمجھیں گی اسی طرح ایکنومکس بھی ہے پولیٹکس بھی ہے سوشل ریلیشن بہت ساری چیزیں شامل کی جا سکتی تو دین جو ہے اگر وہ محدود ہے تو پھر ظاہری بات ہے ہمیں گائیڈنس کیلئے اور سورسز بھی چاہیے اپنی اکل استعمال کرنی پڑے گی دنیا کے اندر تحقیق کرنی پڑے گی سائنٹیفک انویسٹیکیشن کرنی پڑے گی جیسے غامدی صاحب بھی کہہ رہے اور میں اگین ایمفیسائز کروں گا کہ تقریبا تمام سکولرز جو ایرب سکولرز ہیں وہ ایک طرف کھڑے اور محدودی صاحب دوسری طرف اس معاملے میں کھڑے اب دیکھتے محدودی صاحب اور اسرار احمد صاحب اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کا علم ہی سائنس ایتھیکس ایکنومک سوشل ریلیشن پولیٹکس ان تمام چیزوں کو انکمپس کرتا ہے دین سائنس بھی ہے دین ایتھیکس بھی ہے دین ایکنومکس بھی ہے دین پولیٹکس بھی ہے دین سوشل ریلیشن بھی ہے دین سب کچھ ہے تو اگر دین مکمل ہو گیا اس کا مطلب ہے سب کچھ مکمل ہو گیا تو اسی سے وہ یہ نتیجہ آخص کرتے ہیں کہ جسرا مہدودی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالی نے ہمیں دے دی ہیں ہنس ایتھکس ایکنومکس پولیٹکس سوسائیٹی سوشالوجی انتھروپولوجی جو بھی مختلف چیزیں ہیں انجینیرنگ کیمسٹری سب چیزوں کو دین اگر انکمپس کرتا ہے اور دین مکمل ہو چکا تو اس کا مطلب ہے یہ سب چیزیں بھی مکمل ہو گئی کیمسٹری فیزکس وغیرہ سب چیزیں مکمل ہو گئی اگر دین جو ہے وہ محدود ہے تو اس کا مطلب ہے کیمسٹری مکمل نہیں ہوئی کیمسٹری کی تلاش کے لیے ہمیں کئی اور کسی اور سورس کے لیے جانا پڑے گی اب مولانا محدودی یہ تو نہیں کہیں کہ ہمیں کسی اور سورس پر نہیں جانا چاہیئے کیونکہ ایک کلیر بات ہے اور سب سمجھ سکتے ذرائے سے حاصل کرنا ضروری ہے اگر اپنے ایکنومک سیکھنی ہے تو آپ ہو سکتا ہے ایڈم سمیت کو ریکارڈ کو ایلفریڈ مارشل کو کارل مارکس کو جان منٹ کینز کو پڑھنا پڑے مگر اگر آپ اس انٹرپیٹیشن کو فالو کریں جو مودیدی صاحب نے یہاں قرآن و حدیث سے ہے یہ مودودی صاحب کا ایکچول پوئنٹ او باقی تعلیم ممنون نہیں ہے بلکہ اچھی بھی ہے لیکن اہم نہیں ہے اب میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ مودودی صاحب نے اس ساری چیز کو اس طرح سے فریم کیا کیوں انہوں نے دین کی دیفنیشن طریقے سے ریویل کر دی یہ کہنا کیوں ضروری تھا میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انیسوی اور بیسوی صدی میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے ویسٹ ہم سے بہت آگے سائنس میں پولٹکس میں ہر چیز میں ترقی کر گیا ہے ان کی اکانومیز ہمارے مقابلے میں انورمس میسیو ہیں وہ اتنے امیر ہیں ہمارے مقابلے میں کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں ایک اس کی مثال یہی لے لیجیے کہ ایپل کمپنی کی ورث ہے ٹو ٹریلین ڈالر سے زیادہ اور پاکستان جو ہے وہ ٹو آنڈرین ففٹی سکسٹی بلین ڈالرز کے قریب ہے تو کتنا بڑا فرق ہے تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کئی ریفارمز عبرے مسلمان دنیا کے اندر ایک ان میں سے ہیں سید احمد خان انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان جب تک موڈن ایڈوکیشن اور انہوں نے دوبارہ سے اپنی قرآن کی ایک اور تفسیر لکھی جس میں انہوں نے کوشش کی کہ ایک ریشنلسٹ اور نیچرلسٹک انٹرپریٹیشن کی جائے قرآن مجید کی اس کے مقابلے میں مولانا مودودی ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دفعہ ہو جائیں گوریں ہمیں گوروں سے نہیں سیکھنا ہمیں مغرب سے نہیں سیکھنا ان فیکٹ ہمیں کسی بھی ایکسٹرنرل سورس چائنیز کوئی بھی اور ان سے کچھ بھی نہیں سیکھنا کیونکہ سب کچھ جو ہمیں چاہیے وہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس ہے یہ اصل لڑائی ایک طرف وہ جو کہ موڈنسٹ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے علم سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور دوسری طرف وہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے دنیا سے نہیں سیکھنا اور کیوں نہیں سیکھنا کیونکہ جو بھی علم دنیا کے پاس ہے وہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی شکل میں موجود ہے کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے اور دین جو ہے وہ بزات خود مکمل علم ہے نہ صرف دین کا علم ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنا بھی علم ہے وہ دین کا ہی علم ہے تو لہذا ہمیں کوئی ایسے علم کی ضرورت نہیں جو اس سے بائر ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیکھیں جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں دوسری چیزیں نہیں پڑھتے پڑھتے ہیں دیفینٹلی پڑھتے ہیں انجینئرنگ پڑھتے ہیں میڈیسن بھی پڑھتے ہیں بہت کچھ پڑھتے ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس تفسیر کو دل سے لگا لیں اور آپ واقعی اس بات پر یقین کریں کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی تیسری چیز پڑھنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں کیونکہ دنیا کے تمام جو مسائل ہیں سماجی سیاسی اقتصادی سائنسی وہ مجھے ان کتابوں کے اندر مل جائیں گے ان مقدس کتابوں کے میں امتحان پاس کرنے کیلئے پڑھ لوں میں نوکری حاصل کرنے کیلئے پڑھ لوں مگر جب بھی میں ان کو پڑھوں گا ذہن میں میرے ہمیشہ یہی خیال ہوگا کہ یہ میں صرف ایک چھوٹے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کر رہا ہوں کیونکہ مجبوری بنی پڑی ہے نوکری حاصل کرنے گریجویٹ کرنے نوکری حاصل کر کے بچوں کا خیال رکھنا تو ٹھیک ہے میں یہ کر لیتا ہوں مگر یہ علم نہیں یہ مجبوری ہے جب آپ کسی چیز کو اس ذہنیت سے اپروچ کریں تو ظاہری بات ہے آپ شاید ہو سکتا اس میں دل لگا جائیں مگر جب آپ دل لگا جائیں تو اگر آپ اس انٹرپیٹیشن سے سچے ہیں تو اس میں دل نہیں لگنا چاہیے اور اگر آپ دل لگ رہا اس چیز میں تو آپ اس انٹرپیٹیشن سے سچے نہیں دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بہرحال متضاد ضرور ہو جاتی آخر میں دوستوں اپنا لیکچر کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اور یہ کہہ کر دیکھیں دو مختلف قسم کی آرہا ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دین کی ڈیفینیشن ہے عبادت دین دین کی ڈیفینیشن ہے ریلیجن اور یہ ریلیجن بھی بزاتے خود ایک محدود چیز ہے آپ کا رشتہ پروردگار کے ساتھ جڑنے کا جو سلسلہ ہے اس علم کو اس سوچ کو اس معاملے کو کہا جاتا ہے دین اور دوسری طرح وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں دین نہ صرف ایک سیاسی سماجی نظام ہے نہ صرف ایک اقتصادی نظام ہے بلکہ دنیا کی تمام کی تمام پرابلم اور تمام کا تمام علم درحقیقہ دین میں ہی ہے تو یہ دو مختلف انٹرپریٹیشنز کی نتیجے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دو مختلف اٹیٹیوڈز پیدا ہوتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو کہ دین سے تعلق نہیں رکھتی جب میں ساؤت ایفریقہ کی ہسٹری پہ فرض کریں لیکچر کرتا ہوں تو مجھے بڑے سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے کہ نیلسن منڈیلا نے کیا 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 نہیں کیا ہمارے سامنے بہت اچھی اگزامپل ہے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں دل میں سوچتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردست اور اونچا ترین مقام ہے مگر ہمیں تاریخ تو پڑھنی ہے دوسرے ملکوں کے بارے میں جاننا تو ہماری ضرورت ہے ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہی کہ ایفریکا کی تاریخ کیا ہے دنیا کی تاریخ کیا ہے وہ سارا علم ہمارے لئے ریلیونٹ ہے ہے کیونکہ اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو اس دنیا کے بارے میں جاننا ضروری ہے اور اگر آپ نے اپنی سماج کی ترقی کرنی ہے تو دوسرے سماجوں کو سٹڈی کر کے آپ خود اپنے سماج کے لئے بہت سارے اسباق حاصل کر سکتے مگر جو طالب علم اس بات کو دل سے لگا لے کہ مودودی صاحب کی انٹرپریٹیشن سو فیصد درست ہے اور یہ باقی سب چیزیں ممنون نہیں مگر اہمیت نہیں رکھتی تو وہ بھی پھر اس کو اہمیت نہیں دے گا اور جب ان کو اہمیت نہیں دے گا تو زندگی کی دور میں سائنس کی دور میں ترقی کی دور میں وہ سماج وہ سسائیٹی وہ تہذی پیچھے رہ جائے اب میرا آپ سے سوال یہی ہوگا پہلا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اٹیٹیوڈ موڈن نالج کی طرف سے اور خاص طور پر وہ نالج جو باہر سے آتا ہے جو دینی نالج نہیں ہے وہ اسی قسم کا اٹیٹیوڈ ہے ایک دسمیسیف قسم کا اٹیٹیوڈ کہ ٹھیک ہے ہم اس کو پر ضرور لیں گے امتحان پاس کرنے کے لئے مگر ہمارے لئے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی ہمارے لئے کوئی ضروری چیز نہیں دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے کہ تمام علم ہمارے لئے ایک طرح سے مقدس ہی ہے سورس ہو سکتی کیمسٹری میں یہ ہو سکتی ایکنومکس میں ہو سکتی پولیٹیکل سائنس میں کچھ اور ہو سکتی فلسفے میں کچھ اور ہو سکتی سوشیالوجی انتھروپالوجی آرٹ وغیرہ وغیرہ تمام ڈسسپلنز میں کچھ اور ہو سکتی تو ہمارا اٹیٹیوڈ ہی جدید علوم کی طرف تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور اگر وہ اٹیٹیوڈ تبدیل ہو جائے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں ہم زیادہ ترقی کریں گے یا پہلے سے بھی اور پیچھے چلے جائیں گے ایک آخری بات ہمیشہ کی طرح کہنا چاہوں گا کہ میں اقل کل نہیں ہوں میرے پاس حرف آخر نہیں ہے اپنا دماغ کھپایا ہے ان چیزوں پہ اپنے ابھام قرآن کی روشنی میں صاف کرنے کی کوشش کی ہیں مجھے تو جو ہدایت ملی ہے قرآن کو لفظ بلفظ پڑھ کے اور مختلف تفسیر کو پڑھ کے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی شاید میں ان میں مکمل طور پر غلط ہوں اگر غلط ہوں تو خدارہ آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ مجھے نراز نہ ہوئے گا مجھے بھی اپنی رائے بھیجئے گا مجھ پر فتوہ نہ لگائیے گا بلکہ مجھے اپنی آرگیومنٹس دیں اپنی دلیل دیں میں بھی سننا چاہوں گا شاید مجھ سے کہیں پر غلطی ہوئی اور اگر غلطی ہوئی تو میں اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہوئے سیدھے رستے پر سرات مستقیم پر آنا پسند کروں گا بہت شکریہ